بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اسلامیک فیکٹ اور ہم حاضر ہیں آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ چلتے ہیں آج کے ویڈیو کی طرف اور آج کے نئے حقائق جانتے ہیں آج کا سوال یہ ہے کہ جہنم میں کون کون سی مخلوق جائے گی یعنی انسان ملائکہ اور جانور پرندے پانی میں رہنے والے جانور کون کون جائیں گے جہنم میں ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ ہر آنے والی نئی ویڈیو سے باخبر رہیں اس سوال کا جواب قرآن پاک میں سورت خود آیت نمبر ایک سو انیس چپٹر ہود ورس نمبر ون نائنٹین اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ لَأَمْلَا ناظرین ہمیں اس آیت میں اس ترجمے سے یہ پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے دو مخلوقات کا نام لیا ہے جنہیں جہنم میں ڈالا جائے گا ان میں سے ایک جنات اور دوسرے انسان جو کہ جہنم میں ڈالے جائیں گے اس کے علاوہ اور کوئی مخلوق جہنم میں نہیں ڈالی جائے گی تو لہٰذا جہنم سے بچنے کے لیے یہ دعا کیجئے اے ہمارے رب ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے بے شک جہنم ایک بری جگہ ہے ایک برا ٹھکانہ ہے اور بے شک یہ برے لوگوں کے برے عمال کا نتیجہ ہوگا یہ ہر ایک کو ایسے ہی جہنم میں نہیں پھینک دیا جائے گا صرف برے لوگوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا وہ بے شک انسان ہوں یا جنات ہوں اور شیعتین جنات کی ہی ایک قسم ہے لہٰذا اپنے رب سے مغفرت طلب کیجئے ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن تو ضرور پریس کیجئے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ